اسلام علیکم ایوری باری کیسے ہیں آپ سب ہوپولی سب ٹھیک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریڈ ویلویٹ کیک کی ریسپی اور بہت ہی پرفیکٹ میجرمین کے ساتھ ہمیں سے بنائیں گے انشاءاللہ اور اتنا ایزی وے میں میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی کہ آپ کو بہت ایزیلی آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور ساتھ ہی کریں گے تھوڑی گپ شپ تو اگر چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ آج کرنا ولاغ بہت لیٹ آ رہے ہیں اصل میں ٹائم بھی نہیں مل رہا مجھے بچوں کے ایکزیم ہو رہے ہیں تو ولاغ بھی اتنے خاص شوٹ نہیں کر رہی اور کوئی ککنگ مغیرہ اتنے سپیشل کر نہیں رہی میں بس جو جلدی ہر بڑی میں جتنا کچھ ہو جاتا ہے وہ کر لیتی ہوں تو آج جو ہے میں کیک بنا رہی ہوں وہ اپنے لیے نہیں بنا رہی کیک جو ہے نن نے کہا تھا کہ میری لیے کیک بنا کے لانا تو اس کے لیے میں کیک بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دوں سوچا تو میں نے ریڈ ویلویٹ کیک بنا ہوں کیونکہ ریڈ ویلویٹ کیک کیا میرے پاس پہلے بھی ریکویسٹ آئی تھی کہ بنائیں تو یہ پنک کیک بن گیا تو خیر سب سے پہلے مولڈ ریڈی کر لیں گے اور یہ میں نے میجر سکیل لیا ہے سکیل کو آن کرنے سے پہلے میں نے اس پر بال رکھ دیا ہے اس کے بعد سکیل کو آن کیا ہے تو میں یہاں پہ بناوں گی ون پاؤنڈ کا کیک اس کے لیے جو ہے میں یہاں پہ تین انڈوں یوز کروں گی اور میدہ جو ہے سیونٹی فائی برام یوز کریں گے ٹو گرام اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس کے بعد شگر بھی سیم سیونٹی فائی برام لیں گے ایک انڈے میں پچیس گرام یوز ہوتا ہے میدہ بھی اور شگر بھی سیم جو ہے تین انڈے میں ٹو گرام کو تھری سے ملٹیپلائی کریں سیونٹی فائی برام ٹھیک ہے جی اسی طرح انڈا بڑھتا جاتا ہے اور پچیس گرام پچیس گرام بڑھتا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیا اور پنچ آف سالٹ ایڈ کر دیا ہے شگر کو جو ہے میں گرینٹ کر لوں گی اچھے سے پاوڈر فارم میں بنا لوں گی اور یہاں پہ جو ہے یہ میں نے تین انڈے لیے ہیں اور یہ انڈے جو ہیں روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے لازمی اس بات کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے روم ٹیمپریچر میں نہیں ہوں گے تو آپ کے جو بیک کےک ہے وہ اچھے سے بیک نہیں ہوگا پھر ایکس کو سیپریٹ کر کے میں نے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور شگر جو ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً چار دفعہ میں اس کو ڈالوں گی میں اکدم سے آپ نے سارا شگر اس میں نہیں یائے کرنا ہے اس سے جو ہے آپ کا کیک بیک نہیں ہوگا کیک بناتے ہوگا بہت سے ڈو اینڈ ڈانٹس ہوتے ہیں بات اب ساری چیزیں بتانے لگے تو پھر جو ہے ویڈیوز بہت لمبی ہو جانی ہے اور سمجھ بھی کچھ نہیں آنا ہے تو آپ لوگ ایک کام کیا کریں آپ جو بھی جس کی بھی ریسیپی دیکھتے دیرا تو اس کو سیم فالو کیا کریں کیونکہ کیک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے سیم میجرمنٹ اور کونٹیٹی کے ساتھ بنانا ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑی سی بھی انیس بیس نہیں کر سکتے تو جب ایک وائٹ جو ہے اچھے سے فارم بن گیا اس کے بعد جو ہے ایگ یوکس کو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد بیٹر کو ففٹین سیکنڈ کے لئے چلا دیا ہے کہ اچھے سے ایگ یوکس بھی شامل ہو جائے پھر اب ہم نے بیٹر کا بلکل یوز نہیں کرنا ہے ون ٹی سپون میں اس میں ڈال دیا تھا ونیلہ ایسنس اور اب میدے کو میں ٹو پارٹس میں ڈالوں گی میدے میں میں نے پہلے سے بیکن پاورڈر بھی ایڈ کر دیا تھا اور سالڈ بھی پہلے ایک پارٹ ڈال دیا اب میں سیکنڈ پارٹ اس میں ڈال دوں گی سیم آپ نے بھی ٹو پارٹ کر کے اس کے فیس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سارا ڈالیں گے تو نہیں ہوگا یہ آپ کو لگ رہا ہوں کہ میں بہت فاسٹ مکسنگ کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے میں نے ویڈیو کو 4x سپیٹ کیا ہوا ہے اس لئے آپ کو اسے لگ رہا ہے میں اسے بہت سلو سلو اس کو مکس کر رہی ہوں اور یہاں پر سب کچھ ہونے کے بعد میں نے اس میں ریڈ کلر کے ڈال دیا مجھے تھا کہ یہ بلکل یخ ریڈ کلر کا بنے لیکن یہ پنگ کلر کا بن گیا مجھے لگا کہ بیک ہونے کے بعد ریڈ ہو جائے لیکن یہ پنگ ہو گیا یہ دیکھیں آپ میں نے ویڈیو کو بلکل نارمل کر دیا اور اس طرح سے میں نے اس سپیٹ میں اس کو مکس کیا ہے بہت فاسٹ ہی ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہم نے ایک وائٹ کا فارم بنے تھا تو وہ سارا بریک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو آپ نے بہت احتیاط سے اس کو مکس کرنا ہے مکسنگ میں بھی بہت دھیان رکھنا ہے سپیچریلا یا پھر اس طرح کے جو ہے ہوتا ہے ایک بیٹر اس سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مشین بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے بیٹر کا یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں میں سب کو ایک ساتھ اسیمبل کر دوں گی اور یہ ہمارا بیٹر بہت جبر جیسا ریڈی ہو چکا ہے تو انشاءاللہ میں ریڈ ویلگٹ کیک کا اگین ٹرائے کروں گی ضرور میرا دل مطمئن نہیں ہوا ابھی تک لیکن انشاءاللہ ضرور ٹرائے کروں گی تو آپ لوگ ساتھ وہ ریسیپ بھی ضرور شیئر کروں گی تو یہاں میں ہارڈ شیپ کا کیک بنا رہی تھی ٹو پاؤنڈ کا کیک ہے اور یہاں پہ سوری ون پاؤنڈ کا کیک ہے تین انڈوں سے ون پاؤنڈ کا کیک بنتا ہے تو میں نے پتیلے کو جو ہے جسٹ فائیف منٹ پہلے جو ہے چولا آن کر دیا تھا اور یہاں پہ فلیم آپ لے سکتے ہیں بلکل ایسی فلیم رکھی ہے کہ پتیلے کو ٹچ نہ ہو اور اگدم ہلکی بھی نہ ہو اگدم ہلکی ہوگی تو وہ بیک ہونے میں جو ہے پرابلم ہوگا تو میں نے اس کو جو ہے 35-40 منٹ کے لیے بیک کیا اور یہ پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے اچھا جب آپ بیک کرنے کے لیے کیک رکھیں تو بار بار اوپن کر کے نہیں دیکھیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے اس کا جو تیمپریچر اگدم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر کیک رائز ہونے میں جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے تو جب آپ ایک دفعہ کیک کو رکھ دیں نا پتیلے میں تو بار بار اس کو کھول کھول کے بلکل بھی مت دیکھیں اگر آپ کو بہت دلچارہ دیکھنے کا تو آپ 20 مینٹس بعد یا 25 مینٹس بعد ایک دفعہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپونجی اور بیوٹیفل سا کیک بنا ہے ویڈاؤٹ آئل ویڈاؤٹ بجر ویڈاؤٹ اینی کریم ٹھیک ہے جی تو اس کی فروسٹنگ جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں ہی نن کے طرف جانا ہے تو میں اس کے لیے جو ہے اس کی ایک کمیز میرے پاس پڑی تھی وہ بھی اسٹیج کر رہی تھی تو اتنے میں جو ہے بچے آگئے تھے آفشنل میں میں نے کچھ پکایا نہیں تھا پکاوا تھا کل کا تو اس لیے جو ہے آج کےک بنا لیے لیا میں نے کہا کہ آج پکانے کا کوئی کام نہیں ہے تو میں جو ہے کےک بغیرہ بنا لیتی ہوں پھر یہ چار بجے جب بچے آ جاتے ہیں پھر یہ کافی دیر تک جاتے ہیں کیونکہ ابھی تو ایکزیم چل رہے ہیں تو چار بچے سے آنا سٹارٹ ہوتے ہیں بچے اور تقریبا تقریبا ساڑھے نو دس ساڑھے دس بھی بچ جاتے ہیں جاتے جاتے تو بچوں کو بڑھا پڑھا کہ آج کل میرا دماغ اتنا آؤٹ ہوا ہے اور پر سے عبد الرحمان اتنا تنگ کرنے لگا ہے سب کہیں گے کیا ہر وقت عبد الرحمان کی برائیاں کرتی رہتی ہیں ممہ اس کی لیکن کیا کروں میں رات کو سونے بھی نہیں دیتا مجھے ساڑھے تین چار بچ جاتے ہیں جب جا کے ہی سوتا ہے اور مجھے وہی سیم پھر صبح اٹنا پڑتا ہے عبدالصبحان کو سکول بھیجنے کے لئے بہت ٹینشن ہو گئی ہے اچھا جی بچوں کو پڑھا کہ ساڑھے نو مجھے فری ہوئی تھی تو اللائٹ چل گئے اقدم سے عبد الرحمان کا رونا بیٹنا شروع ہو گیا تو آج پھر ہم اس جیل لے کے پھر یہاں پہ نیری جیج کے پول پہ آگئے ہمارے گھر کے بلکل قریب میں ہی ہے تو میں نے کہا کہ چلو وہیں پہ چلتے ہیں بچوں کو تھوڑی ہوا لگ جائے گی کیا ہوا؟ پانی ہے بارش کا بارش کا پانی ہے بارش کا پانی ہے بارش کا پانی ہے ہمارے گر پانی ہے وہ کھڑھ ہے ہمیں کھڑھنے لوگوں کو پانی ہے تک دیکھا کیا ہوا تک دیکھا کیا ہوا بارش کا پانی ہے سالیا ہے اقید وہ بیر نہیں کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو مم کرو مم کرو مم کرو گر کیا اس کا چیز ہے صاف نظر آرہا ہے ہلکی بارش بھی ہوئی تھی ویدر بہت پیارا ہو رہا تھا آتے بھی پھر ہم یہاں سے حلیم اور برگر لیا تھے کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی مجھے کوکنگ کرنی تھی رات کے لیے دوپے میں تو کل کا کھا لیا تھا تو لائٹ چلی گئی تھی اس کے بعد میں نے کوئی کوکنگ چکنگ نہیں کی تو رات میں پھر کھانے میں کھا کے فری ہوئے تو پھر یہ شرٹ تھوڑی سی رائے گئی تھی انکمپلیٹ اس کو بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا تو بس یہ پھر ہمارا دینے کے جانا ہی نہیں ہوا تو کیک بھی انشاءاللہ کل فروسٹنگ کروں گی تو اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور پھر یہ جا کے دیکھا ہوں گی میں اپنی نن کے گھر پہ تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ ولوگ کیسا لگا آپ کو تو پلیز کمنٹ کیا کریں اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی رائے جان کے اور اگر ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں کنجوسی بلکل بھی نہیں کیا کریں تو جی ملتا ہے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ